بہت بہت شکریہ اب میں نہایت عدو بہترام کے ساتھ عالی جناب عزت ماب حجل اسلام و مسلمین مولانا رضوان حیدر صاحب سید مولانا رضوان حیدر صاحب قبلہ سے کہ وہ آئیں اور محفل کے سامپے دعایا فلام سے محفل حضرات سلام علیکم سبی حضرات سبی شورہ اکرام اور محفلی ہے میں آنے والے اور جو محفل کر سن کے چلے گئے ان سب پر میرا درود و سلام ہو اس لیے کہ یہ محفل ختم ہو جائے گی ابھی لیکن زمین سے لے کر آسمان تک ملک یہاں آتی رہے گی سبی نیا شعر سنایا ہے تمہیں بھی میں تب اللہ سے عبادت کا بھرم رکھتا ہوں میں تب اللہ سے عبادت کا بھرم رکھتا ہوں اور سوزے دل سوزے جگر دیدہ انم رکھتا ہوں دل کی قوت کے لیے یاد خدا سے پہلے یا علی کہ کے مسلح میں گھڑم رکھتا ہوں یا علی کہ کے یا علی اللہ 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 جب سے میں نے آیا ہوں سن رہا ہوں چونکہ مختے کے اعتبار سے وہ پورا بیان ہو جانا چاہیے دو لفظ میں جو پورے محفل میں ہوا ہے جب تک علی کا ذکر جب تک علی کا ذکر رہے گا بیان میں جب تک علی کا ذکر رہے گا بیان میں اسلام مسکراتا رہے گا آزان میں اسلام مسکراتا رہے گا آزان میں اس گھر میں ہر طرح کی عبادت حرام ہے ملتی نہیں ہے خاکِ شفا جس مکام میں ملتی رہی ہے اور ایک شوسہ رہ جاتا باقی رہ جاتا اگر میں یہ اشاہ نہ پڑھوں چکے دنابے اب وہ طالب کا ذکرہ پیشِ معبود تیرے حق کی نہ حد ہے نہ شمار پیشِ معبود تیرے حق کی نہ حد ہے نہ شمار تیری آغوش کا پروردہ ہے کل کا مختار تیرے بیٹے کی رضا مرضیِ ربِ غفار اور تیرے بیٹے کی رضا مرضیِ ربِ غفار اور تیرے پوتے ہیں جوانانِ جنہ کے سردار اے ابو طالب تُو ہی جنت میں نہ جائے گا تو پھر جائے گا کون اے ابو طالب صلاح عمال کا محشر میں بھلا پائے گا کون تُو ہی جنت میں نہ جائے گا تو پھر جائے گا کون تیرا حق دینا سکے وہ جو عدالت ہی نہیں تیرا حق دینا سکے وہ جو عدالت ہی نہیں ارے بھول جائے تیرا احسان وہ نبوت ہی نہیں بھول جائے تیرا احسان وہ نبوت ہی نہیں حق یہ ہے تُجھ کو شفاعت کی زمانہ ہے حقیق ہے تجھ کو شفاعت کی ضرورت ہی نہیں لکھا اللہ کے بندے نے قصیدہ تیرا کل ایمان اٹھایا ہے جنازہ تیرا کل ایمان اس بد میں ہر قسم کے سیاسی سماجی اہل سنت حضرات اور صوفیان کرام سب ہی آئے لیکن میں ان سے گزارش کر کے ایک حدیث اور اس کا ترجمہ اور اختتامی دعا کرنا چاہتا ہوں قال رسول اللہ اس کا نام نہیں لینا چاہتا ہوں یہ جہنم خلق کس کے لئے ہوئی ہے اگر لوگ علی کی محبت پہ جمع ہو جاتے پروردگار عالم جہنم کو خلق ہی نہ کرتا اب بتا جانا چاہیے سورہ حمد میں ساتھ آئتے ہیں یہاں پر جو پہلے سے آئے ہیں ان کو تقریباً سات گھنٹے بیٹھے ہو گئے یہ نہ سوچیں وہ تھکے بھی تھکنا بھی عبادت ہے سننا بھی عبادت ہے بیٹھنا بھی عبادت ہے اور تھک کر اگر سو جائیں وہ بھی عبادت ہے اس لئے پیغمبر نے فرمایا ہے زیانو مجالسکم بے ذکرِ علی ابن ابی طالب لے انہا ذکر ہو ذکری و ذکری ذکر اللہ و ذکر اللہ عبادت آپ کائنات میں کوئی ایسی محفل کوئی ایسا چلسہ کوئی ایسی جگہ نہیں بتا سکتے ہیں جہاں پر عبادت ہو سوائے ذکرِ آلِ محمد کے اور یہ زبان کسی اور کی زبان نہیں ہے یہ تہا یاسین مضمل مدسر لولاق لما خلق تلق ناق وما ینتکون الحوا انہوا اللہ وحیون یوحا کا مستاق بول لہا ہے سنوات بروہم مدسر میں ثبی کے لئے دعا گو ہوں پروردگارہ جتنے بھی حاضرین محفل اور سامین محفل چاہے وہ زمین پر انسان ہو یا آسمانوں پر فرشتیں ہوں ان سب کے لئے چونکہ جب فرشتوں کے لئے دعا ہوتی ہے تو فرشتیں ہمارے لئے دعا کرتے ہیں پروردگار عالم انہیں ذکرِ علی ابنِ ابی تعلیم میں شمار فرما ہم سب کے گناہوں نے کبیرہ اور صغیرہ کو معاف فرما بانیانِ جشن حاضرینِ جشن شرائے کرام علمائے کرام حاضرینِ تمام محفل کے لئے پروردگارہ جو بھی پریشانیاں ہیں چاہے وہ دینی ہوں یا دنیاوی ہوں ان کی پریشانیوں کو دور فرما ہمارے مرہومین کی مغفرت فرما ہم سب کو جزائے آلِ محمد میں شمار فرما اے اللہ جو بھی مقروض ہیں ان کے قرضوں کو عطا فرما جو بیمار ہیں انہیں شفا آجل و کامل عطا فرما میں آخر میں جناب راجو بھائے اور جیشان بھائے اور دیگر سب ہی حضرات کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اسٹیج پہ کھڑے ہونے کا موقع دیا پروردگارہ ہم سب کو ایسے ہی موقع فراہم کرنے کی توفیق عطا فرما سب سے بڑی دعا جو کائنات میں اس سے بڑی دعا بھی تک نہیں ہوئی ہے وہ میں دعا کرانا چاہتا ہوں شہردہ معصومین کی ماں تیرہ معصوم کی ماں فاطمہ زہرہ سلام اللہ علیہہ کے روزے کی تعمیر کے سباب ازوام فراہم فرما اے اللہ امام حسن مستویٰ امام سجاد امام باقیر امام جعفر صادق امہات المومنین کی مظہرات مقدسہ کی تعمیر کی ازوام فراہم اگر سعودی حکومت لائق ہدایت ہے تو پروردگار اس کی ہدایت فرما ورنہ اس کو حلاکت فرما اے اللہ دشمنان دین جہاں جہاں بھی انہیں نستو نابود فرما علماء مراجع کی حفاظت فرما مدارات مقدسات کی حفاظت فرما ہمارے اس مختصر سے عمل کو قبول فرما امام زمان علیہ صلی اللہ علیہ کے ظہور میں تعجیل اللہ ربنا تقبل منا انکان تصمی نظیم